موسیقی خوشی منانے کے اپنے اپنے ویسے انداز ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے جس سے جان پر بنائے یا کسی کو نقصان کا خدشہ ہو اوزشتہ روز پولیس اہلکار خاصے ایکٹیف دکھائی دیئے ون ویلرز اور غلڑ باسی کرنے والوں کے خلاف اور ان کو کنٹرول کرنے کی خوب کوشش بھی کی جاتی رہی ہے جبکہ ناظرین آج کی بات کی جائے تو آج پندرہ اگس سے پنچوہ پھر کے تین تیس اسڈا میں پولیو مہم کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے ایک تالیس ہزار سے زائد پولیو ٹیموں کے ورکرز گھر گھر جوا کر بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں گے کرنا ہم نے یہ ہے کہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو ذمہ داری سے پولیو کے کترے پلانے ہیں اور جب ورکرز آپ کے گھر کا دروازہ نوک کرتے ہیں تو دروازہ بھی ذرا جلدی کھولنے کی کوشش کیجئے کیونکہ باہر آج کل بہت گرمی ہے حبز کا موسم ہے ورکرز کا بھی تھوڑا خیال کیجئے گا پولیو مہم کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں ایزرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی لاہور آرٹس کاؤنسل نے بھی یوم آزادی پر خوب رونکے لگائی رنگا رنگ ثقافتی شو کا اناکات کیا گیا چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلکت بتیستان کی ثقافت کے رنگ ہر صوب اکھیر دی ایزرین ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے پورے پاکستان کے رنگ الہمراہ آرٹس کاؤنسل کی جانب سے سمیٹے گئے اور ہم نے وہ آپ تک پہنچائے ہیں جشن آزادی کے موقع پر آگے پھرتے ہیں ناظرین کل آپ نے بیک پالر کچھن میں باتی میکرونی بنانا سیکھی تھی امید ہے کہ آپ نے گھر پر ضرور ٹرائے کر لی ہوگی تو آج پھر چلتے ہیں شیف جہانگیر حسین کی جانب جو بیک پالر کچھن میں موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سے مزیدار سی ڈش بنانا سکھا رہے ہیں جی جہانگیر بتائیے کہ آج کیا خاص بنائیں گے آج آج ہم بیک پالر کی کچھن میں آپ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ایک فیمس ریسپی جو ڈیفرنٹ اینگل سے لوگ اس کو بناتے ہیں لیکن ہم جو بنائیں گے وہ بیک پالر کی ریسپی استعمال کریں گے اور بیک پالر کے جو ہے وہ پاسٹا استعمال کریں گے کیونکہ بیک پالر is the pasta expert تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے اس میں ہم استعمال کریں گے اور یہ لازانیا جو ہے وہ ہم بنائیں گے اٹیلین ایکچولی ڈش ہے بہت سارے لوگ اس کو کی بیف کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کو چکن کے ساتھ بسکلی منس استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہم بیف منس استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم مشرومز استعمال کریں گے رائٹ اور ٹمیٹو پیسٹ آئے گا ٹمیٹو پیوری آئے گی اور آبیسلی اس کے اندر جو ہے وہ ہم لازانیا شیٹ استعمال کریں گے بیک پالر کی تو بسم اللہ کرتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر 3 to 4 ٹیبل سپون آئل آئل جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اس میں کم ہی رکھنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس میں انین استعمال کروں گا انین کو ہم تھوڑا سا فائن چاپ کریں گے میں اس کو ذرا تھوڑا سا ویٹ ووچرز کے لیے ذرا سائزی کرنے لگا ہوں اور اس میں جو ہے وہ میں استعمال کروں گا بلکل تھوڑی سی کریم اور بیسکلی جو ہے وہ میں ٹومیٹو پیوری اور ٹومیٹو پیسٹ کو جو ہے اس میں رکھوں گا لے جی اس میں سب سے پہلے جو ہے انین آئل میں تھوڑا سا اس کو گولڈن فرائے کریں گے تو ابھی یہاں پہ یہ ہم نے اس کو گولڈ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گا ٹومیٹو لے جی فریش ٹومیٹو آگیا جی اور فریش ٹومیٹو ڈالنے کے بعد ہم اس کو یہ دیکھ لیں انین بلکل نہیں جلا اس کو گولڈن ہم نے رکھا ہے اس کو اس میں آپ کوئی بھی جو چنکی میٹ ہے جس کے اندر آپ چکن ڈال سکتے ہیں لزانیاں ضروری نہیں ہیں کہ صرف آپ پروٹین کے ساتھ ایک ہی چکن منس اور چکن چوپ کے ساتھ آپ کا ایسا آپشن ہے آپ سی فوڈ میں جا سکتے ہیں آپ پرونز کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اس کو کریپ کے ساتھ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے آپ وہ میٹ اس میں استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں ادھر میں اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کروں گا لائک ٹومیٹو پیسٹ اب یہاں پہ جو ہے میری ٹومیٹو پیوری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے بیف منس میں بیف کے ساتھ بنا رہا ہوں تو یہ آگیا جی بہت ہی اعلیٰ قسم کا اور بلکل لین میٹ ہونے چاہیے لین میٹ کا مطلب ہے کہ فیٹ اس میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو کوشش کریں جب بھی آپ لزانیا کا جو آپ بنائیں کیمہ لیں اس میں فیٹ کم ہو بکاوز آپ آرڈی دو قسم کی فیٹ استعمال کر رہے ہیں آپ اس میں آئل بھی یوز کر رہے ہیں آپ اس میں اور چیز ڈیفرنٹ موزریلا چیڈر اور بہت ساری چیزیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں لو جی اب کیمہ آگیا اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے سیزننگ جو ہے بہت سارے لوگ اس میں پیپرکا ایڈ کر دیتے ہیں وہ ایکشلی اقارڈنگ چو یور ٹیس کہ ہم اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنانا چاہتے ہیں بات ضروری نہیں ہے لزانیا کا جو کونسپٹ ہے وہ بہت ہی یونیک اور اور ایک مائلڈ قسم کا اس کا ہے کونٹیننٹل دیش ہے تو آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے ٹیسٹ بھی ایڈ کریں لیکن جو لوگ مجبور ہیں جو نہیں کر سکتے جنہوں نے تھوڑا سا سپائسی کھانا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر تھوڑی سی پیپرکا آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ آگیا جی اور اس کو جو میں آؤٹ کروں گا کھیما جو ہے بیف منس اور بیف جو ہے اس کا آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ میٹ جو ہے بیف کا اگر آپ کوشش کریں انڈرکٹ فلے کا لیں مقدم کا پیس لے لیں کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے بہت جلدی گل جاتا ہے تو آپ لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے وہ وہ استعمال کریں سپیشل میٹ استعمال کریں تاکہ آپ کو زیادہ ایک تو جو سوفٹ میٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹینڈر لائن کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ریشنی آتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم میں اس کو جو آؤٹ کروں گا اس میں سب سے پہلے یہ میری پلیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ میں نے وائٹ ساوس جو ہے وہ بہت ہی ملکی قسم کی یہ آگیا اور اس کے اوپر لازانیا شیٹ وائٹ ساوس جو ہے آپ مائلڈ بنائیں جہاں تھوڑی سی آپ کریم کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں یہ آگیا آپ کا لازانیا شیٹ اور اس کو بسکلی لیئرز لیئرز کے اندر ہم جو ہے نا لازانیا بناتے ہیں آپ کو بسا ہے جب پرانے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم لوگ ریسٹورانٹس کے اندر لازانیا کو سوچتے تھے تو ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم جو آتی تھی وہ اس کی شیٹ آتی تھی لازانیا شیٹ لازانیا شیٹ جو ہے وہ بہت ٹائم لیتے تھے انڈے مہدہ اور یہ وہ کر کے پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ پکانا اس کو بیلنا پھر اس کی پوری شیٹ بننی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کرنا اور پھر آگے جا کے بڑا لینٹھی پروسیجر ہوتا تھا لیکن بیک پولر جو ہے اس نے جناب بلکل ہی یہ کام آسان کر دیا آپ لوگ خود سے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے ایزی آپ کو پتہ ہے آپ نے منس آپ کی بولنیز ساوس ریڈی ہے بسکلی اس کو بولنیز بھی کہتے ہیں تو آپ کیا کریں جناب پاستہ آپ کا بوائلڈ ہے اور آپ نے صرف سوسیز بنانی ہے سو اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے جی بلیک پیپر سیزننگ میں تھوڑا سا سالٹ بلکل بلکل تھوڑا سا اور اس کے اندر میں ہر بھی استعمال کر رہا ہوں اوریگانو اوریگانو جو ہے یہ کانٹیننٹل ہر ب اور یہ بہت ہی یونیک قسم کا جو ہے وہ ایک اسے اروما جو ہے وہ آتا ہے لے جی کھیما is آلماس ڈن اوکے جی کیونکہ یہ میٹ بہت میں نے سپیشل لی ہے بلکل آپ کہلیں کہ ٹینڈر اور بلکل یہ ریڈی ہے یہ دیکھ لیں اس کی ٹومیٹو بیس بان چکی ہے اور اس کو ہلکا سا یہ اس طریقے سے ہم اس میں لگائیں گے اور یہ that's it اور اس کے اوپر پھر اگین تھوڑا سا یہ اوریگینوں میں نے سپرنکل کر دیا ہے اور فائنلی جو اس کی لیرنگ ہے اس میں پاسٹا چیٹ ون اور ٹو لٹل بٹ وائٹ ساوس اور یہ میر پاس چیز پڑی ہے ٹھیک ہے چیڈر یہ آگی چیز اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو ڈیکور کریں گے اس میں ہم استعمال کریں گے ٹومیٹو اس طریقے سے آپ یہ اس کے اوپر ایک ٹومیٹو اور گرین میں میں یہ آگیا ٹھیک ہے جی اب اس کو only تین سے چار منٹ کے لیے جو ہے میں اون میں رکھوں گا ہمارا لزانیا جی بلکل ریڈی ہے تیار ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور بیک پولر کے پاسٹا کے ساتھ ٹرائے کریں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو لیرنگ کی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لزانیا منس جو آپ نے کیمہ بنایا ہے آپ اسی کے اندر ٹیوب کو پاسٹا کو ڈال کے اور اس کے سٹفنگ کر کے اس کو رول کریں اور دین چیز اور اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ گانشنگ کر کے تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لو جی لزانیا جو ہے میرا صرف دو منٹ کے لیے اون میں اور اور اب ہم اس کی تھوڑی سی گارنش بنائیں گے اس کے ساتھ میں کیونکہ کانٹیننٹل ہے تو میں اس کو پارسلے پریفر کروں گا کہ اس کو پر تھوڑا دا پارسلے اور اورگینو ڈالیں گے گولڈن جو ہے اس کے اوپر جو اس کا کرسٹ آنا چاہیے جب آپ اس کو بیک کریں ٹو فٹی پہ ٹو ہندرد ٹو ہندرد پہ آپ اون کو پری ہیٹ کر کے آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بس میرا آلموس ڈن یہ ہے ہمارا لازانیا ریڈی اوریگانو اور فوگانش ٹومیرو اور پارسلے یہ تھی جناب آج کی بہت ہی یمی اور کوئی ریسیپی لازانیا جس کو ہم نے بیف کے ساتھ بنائے ہیں اور thank you very much over to you صدرہ شیف جہانگیر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ساتھ میں جو آپ نے ہمیں آج لازانیا بنایا سکھایا ہے یقین جانی آپ کے کچن کی خوشبیں مجھے یہاں تک اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے ابھی سے بھوگ لگنا شروع گی خوزیشتہ روز ہم نے بالچی میں ایک رونکھ آئی اور اب آپ کو بتا دوں جی بیک پارل کے بہت مزی مزی کی ٹیسٹ ہیں تکہ میں ایک رونکھ بھی ہے لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ سیون سپائس مکس آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ ساتھ جو آج ہم نے آپ کو بنانا سکھایا ہے لازانیا وہ بھی ٹرائے کیجئے گا یقینی طور پر آپ کا دن بن جائے گا یہاں پر وقت ایک شاٹ بریک کا ہمارے ساتھ چاہیے مہنگائی کے توڑ کے حوالے سے کہ وہ سبزیاں اور چھوٹی چھوٹی جو گھریلو استعمال کی چیزیں وہ کی طرح سے آپ اپنے گھر میں خود اگا سکتے ہیں اور کتنا وقترکار ہوگا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کچن گارڈنگ کی میں بات کریں اور اسی حوالے سے بات کریں گے جی عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایگری کلچر ایکسپرٹ ہے آپ آپ کو پرگر میں خوش شام نہیں لیتے تھے منان صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ مہنگائی آوٹ آف کنٹرول سبزیاں ہی نہیں مل رہی ہمیں سستی حالانکہ ہم ایگری کلچر کنٹری میں لے آپ نے وقفے سے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان پاکستان جیسی زمین پانی موسم اور مہنتی لوگ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہیں انفرچنیٹلی ریزن یہ ہے کہ اربنائزیشن ہوتی جا رہی ہے زرائی زمین ہم کم کرتے جا رہے ہیں اور ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ڈیفیسٹ آ رہا ہے جب کروپنگ ایریا کام ہو جاتا چیزوں کی پرائز بڑھ جاتی ہے اچھے دس یا بارہ سال پہلے لیں لاہور سے کسور جائیں تو آپ کو نظر آتی ہوں گی ہر طرف ویجیٹیبلز ہی اب ختم ہوتے جاری ہیں وہ چیزیں دس سے بیس کلومیٹر کا سپین ہے جہاں پہ آپ کو ویجیٹیبلز یا کراپس نظر آتی ہیں باقی ساری ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں شہر بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوتے جارے ہیں اب ہمیں حل بتائیے کہ ہم نے گھر میں کس طرح سے اپنی مدد آپ کے تحیط اپنی ضرورت کے لیے کم سے کم ہر بندہ کیسے دیں اس کی بیسٹ ایک وی آؤٹ ہے تقریباً اس وقت لاہور کے ہر گھر میں تھوڑی بہت زمین آویلیبل ہے ہر بندے کو شوق ہے کہ وہ گارڈن بنائیں مطلب جتنی بڑی سوسائیٹیز ہیں بہریہ ٹاؤن دیکھ لیں ڈیفینس دیکھ لیں اس کے علاوہ گل بگ دیکھ لیں بڑے بڑے لانز ہیں لوگوں کے پاس اب ہمیں سوچ کرنا پڑے گا لانز میں سے گراس اور فلارز کو ختم کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے ہی لان کے اندر ویجیٹیبلز گروہ کرنے پڑیں گے اس کے دو بینیفٹس ہوں گے ایک تو یہ کہ مہنگی سبزیاں نہیں ہمیں ملیں گی اپنے گارڈن گھنے پانی والی سبزیاں بھی نہیں ملیں گے اس پانی کی طرح بعد میں میں ہوں گا مطلب دیکھیں پہلے دو ہمیں مہنگائی کا توڑ دیکھنا ہے مہنگی نہیں ہوں گی ایزیلی اویلیبل ہوں گی اور اپنی چائز کی ہوں گی جو مرضی پسند کی سبزی ہے وہاں سے بندہ تازی توڑ لے اور پکا لے دوسرا اس کا بڑی امپورٹن چیز ہے کہ پیسٹی سائیڈ اور فرٹلائزر فری گندہ پانی زہر اور جو کھا دی یہ نرہ زہر ہے یقین کریں کہ گندہ پانی لگتا ہے اس کے علاوہ فرٹلائزر لگ رہی ہے پیسٹی سائیڈ لگ رہا ہے تو یہ سارے بہت ساری میٹلز ہوتی ہیں الٹی میٹلی جا کے ہمیں منان صاحب بڑے گھر والوں کے لیے تو آپ نے بتا دیا ہے ہماری تو ایک بہت بڑی آبادی ہے جن کے چھوٹی چھوٹی سے گھر ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ ہیں ان کے پاس چھوٹی سی بالکونی ہے گھر کے باہر تھوڑی سی جگہ ہیں وہ کیا کریں وہ بھی کر سکتے ہیں ہر گھر میں گملے ہیں دو تین گملے ہیں گملوں میں لگ سکتے ہیں پرانے مطلب وہ کریٹس ہوتے ہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں اگر کوئی بلکل یہ کہے کہ میرے پاس بلکل جگہ نہیں ہے تو یہ کونسپ ہے روف ٹاپ گارڈنگ چینہ میں چلے جائیں وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر روف ٹاپ گارڈنگ کا کونسپ بڑا جو ہے وہ فلرش کر رہا ہے لوگ اپنی چھتوں پر سبزیں لگا رہے ہیں نیچے پارکنگز بنی ہیں درمیان والے پورشن پر وہ رہے ہیں ویجیٹیبلز گروہ کی ہوئی ہیں وہاں سے وہ لوگ رہے ہیں ایک ہائیڈرپونک کلچر اسے کھا جاتا ہے سوائلیس کلچر جس میں زمین کا نام و نشان ہے زمین ہم یوز ہی نہیں کرتے ایک میڈیا گروتھ میڈیا ہوتا ہے پائپس میں اب وہ لگا لیتے ہیں ویجیٹیبل کے سیڈ لگا دیتے ہیں اور جو نیوٹریشن جو چیزیں زمین نے پروائیڈ کرنی ہے تو وہی اس میڈیا میں ہوتی ہیں اب وہ میڈیا پر اپنے سیڈ لگاتے ہیں ویجیٹیبلز گروہ ہو جاتے ہیں مران صاحب کون کون سی سبزیاں جو بہت آسانی کے ساتھ ہمیں ہر روز ہمیں ضرورت ہو اور ہر موسم میں ہم ہوگا دیکھیں ابھی پرائیس دیکھ رہا تھا تو مجھے مطلب لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کبھی خریدی نہیں ہے تو اس لئے لگ رہا تھا میٹو ہو جانا 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 آپ کی قیمتیں وہ آسمان کو ٹچ کر رہی ہیں تماتر ہر گھر کی ضرورت ہے دھنیا ہر گھر کی ضرورت ہے پیاز ہر گھر کی ضرورت ہے سبزمچ ہر گھر کی ضرورت ہے لیسن ہر گھر کی ضرورت ہے اور آلو بھی تقریباً ہر گھر کی ضرورت صحیح ہے اب اسے کر کے آسکتے ہیں مَطلب یہوں پر ہمارے جس میٹوں کو سکتے ہیں پالک سردیوں میں پالک و مولیوں مولیوں شرجم لگا سکتے ہیں بروکلی لگا سکتے ہیں پارسل لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹومیٹو لگا سکتے ہیں کھیرا لگا سکتے ہیں مطلب یہ وہ ساری ویڈیٹمیں جو ایزی لی آپ اپنے گھرم لگا سکتے ہیں اس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم جاپ پہ جاتے ہیں اتنا ٹائم کون نکالے کتنا ٹائم درکار ہوگا ایک بار تو محنت ہوگی آپ پروپر زمین تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہر روز ہمیں تقریباً کتنا ٹائم دینا پڑے گا کہ ہم روٹین کا کام کریں دیکھیں یہ کھل دی ایکٹیوٹی ہے لوگ واک پہ بھی جاتے ہیں لوگ جیمز میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا کیلوریز برن ہو گھر میں کھل دی ایکسرسائز ہے اب کر سکتے ہیں اب اسے گھروں میں ویجیٹیبل گارڈن آپ بنائیں اب مہنگائی سے بھی جان چھوڑائیں اور خالص سبزیاں آپ اپنے گھروں میں لگا کے کھیں اچھا ایک بار ہم نے کسی بھی ویجیٹیبل کا بیج دیا ہے اب وہ تقریباً اگر ایک اندازہ لگایا چاہے کتنے دن میں نکلے گا کتنے دن میں پھل لائے گا 7 to 12 ڈیز اس کا جرمینیٹنگ پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد مطلب وہ فروٹنگ پہ آ جاتا ہے 30 to 45 ڈیز ڈیپینڈ کرتا ہے ویجیٹیبل تو ویجیٹیبل یعنی ایک مہینے کے اندر اندر اگر آپ محنت کریں تو دیکھیں ابھی جو سیزن ہے وہ بیسٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے راؤنڈا سیزن جو ہے نا وہ ویلیبیلیٹی ہو آپ کو ویجیٹیبل کی تو آپ آج سے ہی گروہ کر دیں مطلب جتنی ہے آلو کا بھی سیزن آنے والا آلو آج کل نا گھروں میں چلتا ہے وہ بیبی پوٹیٹو بچوں کو بڑے پسند دیں لوگ بوائل کر کے کھاتے ہیں میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے جو آنینز ہوتے ہیں بھائی آپ ان کو اپنے گھروں میں ہوگا سکتے ہیں کیوں نہیں بڑا ایزی طریقہ ہے آلو ہر گھر میں اس کو کاٹ کے آپ لگا دیں وہ تو سیڈ آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے دھنیا ہے مطلب آپ کے گھر میں خوشک دھنیا تو ہوتا ہے آپ اسے صاف کر کے بیج لگا دیں ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر میں آلو ہوتا ہے آپ کے گھر میں پیاز ہوتا آپ کے گھر میں لسن ہوتا مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا سیڈ بھی آپ کے گھر میں اویلیبیل ہے لیکن پھر وہی بات کا کرنا پڑنا ہاں کرنا پڑے گا تو پھر یہ آپ کو آسانی ہوگی مطلب ہمیں یہ بتائیے کہ لوگوں کو جو ہمارا پانچواب ہے اس میں کون سے اگر وہ اپنے گارڈن میں لگانا چاہتے ہیں فروٹ کے کون سے درخت ہیں جو آپ کہیں گے ضرور لگائیں اور یہ جلدی گرو کریں گے دیکھیں جی لیمن بھی اس ٹائم ہر گھر کی ضرورت ہے بہت مہنگا ہوتا ہے بھی لیمن بہت تفترین فاسٹ گوئنگ ورائیٹیز آگئی میں مارکیٹ میں امرود قریباً ہر گھر میں یوٹلائز ہوتا ہے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے سٹرس کی بہت ساری ورائیٹیز ایسی ہیں جو ہمارے لہول کے انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہیں بلکل میٹھے گریپ روٹ میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھنا ہے اس کے علاوہ مہنگو ہو سکتا ہے یہاں پہ جیمن ہو سکتا ہے باقی بنانا ہو گیا اپل ہو گیا یہ ذرا یہاں پہ تھوڑے سے لیکن چلیں جو کر سکتے ہیں وہ تو کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ عبدالمنان صاحب پروگرم میں شامل ہونے کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کو اتنی اچھے اچھے ٹپس دینے کے لیے کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں رہتے ہو اپنے ضرورت کی تمام چیزیں ہوا سکتے ہیں بس توری سی محنت کی ضرورت ہوگی یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اربن فلڈنگ یعنی شہری سلاحب صرف پاکستان کے بڑے شہروں کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسے سنجیدگی سے لیا جاتا ہے تاہم بعض ماہرین کا خیال ہے کہ بارش کی نعمت کو زہمت بننے سے روکنا اب کافی حد تک ممکن بھی ہو چکا ہے اس صورتحال میں ایسے منصوبوں کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے سلاحبی صورتحال کو ختم کیا جا سکے اور بیک وقت پانی کی سنگین کلت جیسے درینا مسئلے کا بھی حل نکالا جا سکے خزشتہ ماہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والی مونسون بارشوں نے اس سلسلے میں ایک خطرناک مثال پیش کی اگر بات کی جائے لاہور کی تو شہر میں ایسا کوئی زر زمین نظام موجود نہیں جس کے ذریعے بارشی پانی شہریوں کو پریشان کیے بغیر دریا تک پہنچایا جا سکے لہذا یہ پانی بارش ختم ہونے کے بعد بھی کئی کئی گھنٹے سرکوں کو تالاب بنائے رکھتا ہے لیکن اسی تنازوں میں لاہور میں روا سال ایک ایسا منصوبہ سامنے آیا جو شہریوں کو بارش کے بعد خراب صورتحال سے بچانے پانی کا زخیرہ کرنے اور اس بارشی پانی کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جی ہاں جی بات کریوں میں لارنس روڈ پروجیکٹ کی اس منصوبے کے تحت لاہور کے لارنس گارڈن میں ایک زیر زمین ٹینک بنایا گیا ہے جس میں لاہور شہر کے گلی کچھوں میں بہتا ہوا پانی زخیرہ کر کے بعد ازاں اسے ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکے گا لارنس گارڈن کے پارک میں تعمیر کیا جانے والے اس ٹینک کا رکبہ چودہ ہزار سکوئر فٹ اس کی گہرائی پندرہ فٹ اور پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش چودہ لاکھ گیرلن ہے جبکہ اس منصوبے پر پندرہ کروڑ پر لاغت آئی ہے اس منصوبے کی افادیت تب واسے ہوئی جب غزشتہ مونسون کے تیز بارش کے بعد جہاں پورا شہر تاراب کا منظر پیش کرتا رہا وہیں لارنس روڈ ماضی کی نسبت بہت ہی جلد بارشی پانی سے کلیر ہو گئے اس منصوبے کی کامیابی کے بعد شہر کے مزید مقامات پر ایسے پروجیکٹس بنانے پر غور بیچاری ہے آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے نہ صرف شہر کو بارشی پانی سے محفوظ بنا سکتے ہیں بلکہ اسی کے ساتھ اس بارشی پانی کو محفوظ بنا کر پانی کے زیاں کو بھی روکا جا سکتا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز شیخزین علابدین اور اس کے ساتھ ساتھ نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں وارٹر ایمبیسیڈر بھی ہیں آپ آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں شیخزین آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں شیخزین پروجیکٹ تو بڑا اچھا رہا اور ہم نے دیکھا کہ لارنس کلیر بھی رہا آنے والے وقت میں کیا پلان ہے شکریہ صدرہ منیر یہ بسیکلی جو انیشیٹیو لیا گیا تھا یہ وارٹر کمیشن کی طرف سے کیا گیا تھا ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لئے ایسے اقدامات کیے جائیں جس کے بعد یہ ایک وارٹر ٹینک کی جو تجویز تھی وہ زیرے گو رہی اور اس کے بعد وارٹر کمیشن کی کاوشوں کی ہی وجہ سے پنجاب حکومت اس کو بروقت مکمل کرنے اور فنڈز جاری کرنے پر آمادہ ہوئی بسورت دیگر دیگر پروجیکٹس کی طرح یہ بھی ڈیلے ہو جاتا باقی تو اشفاق صاحب اس پارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ وارٹر کمیشن کے امبیسیڈر بھی ہیں میں اس میں آپ کو اس کی جو کنسٹرکشن اس حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ کمیشن نے اپنا کام پورا کر دیا مگر ادارے پھر بھی اس کے اوپر اپنا کام پورا نہ کر سکے گورنمنٹ کی طرف سے واسا کی طرف سے یا دیگر جو محکمیں ان کی طرف سے اس میں تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا اب وارٹر کمیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ خود جا کے ٹینک بنائے انہوں نے تو کام کروانا ہے امپلیمنٹ کروانا اداروں کا کام ہے اداروں کی طرف سے کسی مقام پر نیگلیجنس بڑھتی گیا شفاق صاحب جسٹس ریٹائرڈ علی ادبر قریشی صاحب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ چورنمنٹ بنے ہیں وارٹر کمیشن کے خاصہ کام بھی کر رہے ہیں اور بڑا ممنون نے اس تنجیبگی سے اس مسئلے کو لیا ہے ایک تو زیر زمین پانی کم ہوتا جا رہا ہے اوپر سے بارشی پانی زائیہ ہوتا جا رہا ہے شکریہ سترا سب سے جو بڑی حقیقت ہے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں ایک پنجاب حکومت نے ایک کمپنی بنائی تھی صاف پانی کمپنی جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ پانی کو صرف صاف کر کے لوگوں تک پہنچانا تھا اور پھر ہوا یوں کہ ایک سال پورا گزرنے کے باوجود ایک بونت صاف پانی کی نہیں بنائی اور کروڑوں روپیہ قومی حضانے کا لگا دیا گیا معاملہ آج بھی نیب میں چل رہا ہے تو چیئرمنٹ جوڈیشل وارٹر کمیشن جسی ریٹائر ایلی اکبر قریشی صاحب نے جہاں پر زیر زمین صاف پانی کو محفوظ بنایا اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کے پانی کو محفوظ بنانے کا منصوبے کا ان کے پاس معاملہ آیا تھا اور کورڈ میں انہوں نے ڈیریکشن دی تھی کہ اس کے لیے گورنمنٹ اقدامات کرے لیکن گورنمنٹ نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا جب یہ چیئرمنٹ بنے تو اس وقت انہوں نے سی سارا منصوبہ تیار کیا اس کی فیزیبلیٹی ریپورٹ بنی اور کہا گیا کہ پندرہ کروڑ پیس کے اوپر لاغت آئے گی اور یہ منصوبہ بننا چاہیے جب گورنمنٹ نے ان سفارشات کو پھر مندور نہیں کیا پھر مجبوراں کورٹ میں دوبارہ جانا پڑا پھر اب اس وقت معاملہ لہور ہائی کورٹ کے جسٹی شاہد کریم صاحب کے پاس زیرے سمات ہے اور انہوں نے ڈیریکشن دی کہ اس منصوبے کو مونسون سے پہلے مکمل کیا جائے جس کا ندیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی منصوبہ تو فنکشنل ہو چکا ہے لیکن اس منصوبے میں جوڈیشل وارٹر کمیشن کو فنڈ سے متعلق کتنی مشکلات ہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کئی مرتبہ انہوں نے چیف سیکٹری پنجاب کو لیٹر لکھے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھے گورنر کو لیٹر لکھے کہ پندرہ کروڑ پے کا فنڈز وہ منظور ہو چکا ہے لیکن اب تک صرف دو کروڑ پے جاری ہوئے ہیں اور کام سارا رکھ چکا ہے لیکن ان تمام حطوط بھیجنے کے باوجود گورنمنٹ کے کان پر جون تک نہیں رہ گی پھر کیا ہوا پھر دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو لہور ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنا پڑا کہ اس منصوبے کے فنڈز کے متعلق مشکلات کا سامنا ہے پھر جسٹس شاہد کریم صاحب نے اڈیشنل چیف سیکٹری کو بلایا اور سخت برمی کا اظہار کیا اور ان کی ڈیریکشن پر دوبارہ اس منصوبے کے فنڈز ریلیس ہوئے اور اس کے بعد یہ منصوبے پر اب کام شروع ہوئے محمد شفاق آپ نے بڑے اچھے سے بتایا یہ وہ تمام کہانی ہے اس پروجیک کے پیچھے یہ وہ تمام مشکلات ہیں جو بتائی جاری ہیں کہ کس کس انداز میں اس کو منصوبے کو جو ہے وہ راستے میں رکاوٹیں آئیں جن کو دور کر کے آخر یہ بن گیا اسی میں بات کریں گے سید زاہید عزیز صاحب ایم ڈی واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہید صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر بتائیے کہ یہ لارنس کارڈن منصوبہ یقینی طور پر جو غزشتہ تیز پیل برش سائے بارش کا بڑا اچھا رہا ہے لارنس پہ پانی جمع نہیں ہوا لاہور کے دوہزیہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اس میں دیارہ اس طرح سے ریٹنشن پانگ ملتوبہ روڈ والا تھا اس کے بعد ساڑپورا ہے 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 سیڈیم ریلوے سیشن گیٹ اس طرح سے کر کے گیارہ کے گیارہ جب بھی ٹیک بن جائیں گے تو گیارہ مقامات پہ ہمیں وارٹر پاننگ کا سامنا انچانا نہیں کرنا بڑا کرے گا یہ ساپی سکسس ہو رہا ہے زاہید صاحب یہ تو سکسسپل رہا ہے لیکن اب ہمیں بتائیے کہ یہ چیرمن وارٹر کمیشن کی جانب سے بڑی کوششیں کی گئی معاملہ کتنی بار ہائی کورٹ میں گیا عادالتوں میں گیا کبھی گورنر صاحب کے پاس گیا کبھی چیف سیکیٹری صاحب کے پاس گیا لیکن آخر اچھا کام ہو گیا ہے اب آنے والے وقت میں جو اس وقت لاہور شہر کے حالات چل رہے ہیں ہمیں میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے یا پھر ہمیں چھوٹے چھوٹے منصوبے لگانے کی ضرورت ہے اصل میں دونوں کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ناہور کی ہر گلی میں تو ظاہر ہے ٹینک نہیں بنا سکے ہیں جہاں پہ فیزیبل ہوگا وہاں پہ وارٹر ٹینک بنے گا جہاں پہ فیزیبل ہوگا وہاں پہ ٹینل بورنگ سے سیور لائن لگے گی اور کہیں ہمارے پاس مسائل جادہ آگئے تو ہم سردکوں کے نیچے بھی ٹینک بنا سکیں گے کیونکہ وہ رمینگے بنتے ہیں تو یہ تمام چیزیں مل کے سلوشن نکالیں گی لیکن آپ کی پاس صحیح ہے کہ جہاں پہ چھوٹی انٹروینشن سے مسئلہ حال ہو جائے تو وہ پہلے کر لینا چاہیے جیسے کہ یہ پہلا ہو گیا ہے لڈی اے کی گواننگ بورڈی نے اگلے دو ٹینک کی فیننسنگ کو اپروو کر دیا ہے تو شیرہ والا گیٹ اور تاجکلا بھی بنیں گے اچھیک ہے اشباک سب یہ بتائیے گا کہ اب وارٹر کمیشن کی جانت سے کیا پلان ہے کون سے پروجیکٹ ہیں داروں کے ساتھی مل کے کیے چاہیں گے لیکن اس پہ بھی بڑا ان کی جانت سے کام ہوا اور بڑا سیریس ہیں وہ اس معاملے کو لے اچھا ابھی جب یہ شیح زین سب بات کر رہے تھے کہ محکموں کی ایک محکمہ کام ٹھیک کرتا ہے اور دوسرا محکمہ رکاوت ڈال لیتا ہے اور منصوبہ پھر ویسے کا ویسی رہتا ہے تو جب یہ منصوبہ تیار ہو رہا تھا جب یہ بارشیں بھی شروع ہوئی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جناب ایک وزیر صاحب آئے منصوبے پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے تقریر کی دیکھیں جی یہ ہماری نئے پاکستان کا کتنا بڑا منصوبہ ہے پاکستان کی تاری مسلسل چل رہا ہے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں یہ فیکٹ ہے یہ اون ریکارڈ ہے یہ ریٹن طور پر موجود ہیں کہ گورنمنٹ نے اس منصوبے کے لیے فنڈز تک نہیں دیئے اور بار بار لیٹر لکھے چیف سیکٹری پنجاب کو سی ایم کو گورنر کو کہ اب بارشیں آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے فنڈ ریلیز کی جائیں لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ فیاضل حسن چوہان صاحب نے پریس کونفس کرے ڈالی اور کہا کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اب ہر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب جو کام کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا تو اس لیے ہم بتاتے ہیں تو پھر جسٹس شاہد کریم صاحب کو یہ آرڈر کرنا پڑا کہ جوڈیشل وارٹر کمیشن نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے حکومت کریڈٹ نہ لے جس کا کام جس نے کیا ہے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے یہ بھی ریٹرن آرڈر موجود ہے تو ہیر لیکن اب جو یہ منصوبہ ابھی ایک اور منصوبہ آپ کو پتا ہے کہ داتہ دربار وارٹر ٹینک والا ہے جہاں پر وزو کا پانی ایک لاکھ گیلن روزانہ کا پانی محفوظ ہونا تھا اور وہ سارے شہر میں پانی پودوں کی آبیاری کے لیے دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہونا تھا اس کے بھی فنڈز روک لیے گورنمنٹ نے اس کے فنڈز اب روکے پھر دوبارہ کورٹ گئے پھر کورٹ نے آرڈر کیا اور وہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا یہ دونوں چیزیں ابھی یہ بہت چھوٹے منصوبے تھے بے شک کہ یہ سارا کام گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کر کرنا تھا لیکن اوپر جو سپرویزن ہے وہ حکومتی سیاسی ہے جواب ہم زائد صاحب سے بھی لیتے ہیں زائد صاحب یہ جو اداروں کی چپکلیش آ جاتی ہے نا بیچ میں اور کلیبوریشن کا فقدان آ جاتا ہے پروجیکس اس کی وجہ سے بھی مکمل نہیں ہوتے کیا کہیں گے سر آپ اس پہ دیکھیں یہ زائد صاحب کے ٹینک کا تو میں کوئی پاک چیزیں بنا رہے ہیں لیکن یہ سوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا ڈیسرنس نہیں ہے بلیشری یا وارٹر کمیشن اور حکومت پنجاب یہ ان کی باہمی کلیبوریشن کی راہرہ منتوبی انکامل ہوتے ہیں اور اس میں ضرورت ہمیں اگر تمام پیارے اپنا اپنا کام کرے یہ کیسی کلیبوریشن ہے کہ سب کو ایک دوسرا کے حلال جانا پڑا ہے جو سے وارٹر کمیشن کو گورنمنٹ کے حلال کورٹ میں جانا پڑا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں دے رہے یہ کیسا اتفاق ہے اور دیورین کنسٹرکشن کی ایسا اتفاق ہوا کہ دو دفعہ ٹھیکے دار نے بھی اون دا ریکرڈ اور آف دا ریکرڈ کہ میں مزید کام نہیں کر سکتا پیسے نہیں مل رہے یہ تو خیٹ ہمارے بھی سامنے یہ کاراؤں سے چکے کوویڈ کی صورتیں علاہی تھی مارچ میں اور اپریل میں تمام تحسیاتی منصوبوں اسے گورمنٹ نے پیسے ڈیورٹ کر دی ہے جس میں یہ بھی شامل تھا اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے عدالت آلیہ کو کریڈٹ جاتا ہے وارٹ کمیشن کو کہ انہوں نے اس کو علاق سرب دیا کہ اس کے پیسے آفٹس نہ کریں باقیوں کے دیشن کو آفٹس چلے جائیں تو کوویڈ سیچویشن تھی اب کوویڈ سیچویشن ختم ہو چکی ہے اب جو موجودہ مالی کا حال ہے اس میں اس کے مزید پیسے ریلیز ہو چکے ہیں تو وہ اگلیس صورت آلتی کوویڈ کی جس میں ظاہر ہے کہ پرارٹی چلے گئی تھی کوویڈ کی طرف وہ اس وقت ترقیاتی منطوبہ پیشے چلے گیا تھا لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے عدلیہ کو جس میں یہ پانچ دو ریلیز پر آگیا لیکن اوپر آل تو یہ سنجاب کے سلانہ ترقیاتی پرگرام کا حصہ ہے یہ منصوبہ بھی اور آئندہ کے جو دا سور بننے کے ترقیاتی پرگرام کے بہت سارے حصے پروجیکٹ لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئے یا شروع نہیں شکزین کون کون سے ایسے پروجیکٹ جو کہ پانی کو محفوظ بنائیں یا پھر ری جوز کرنے کے لیے بھی ہمارے شہر میں چل رہے ہیں دیکھیں ابھی جب یہ وٹر ٹنک کا ذکر ہو رہا ہے تو ابھی ریسنٹلی ایل ڈی ایک ورننگ بوڈی کا اجلاس ہوا جس میں دو ووٹر ٹنک بنانے کی منظوری دے دی گی بی بلوک تاج پورا اور شہران والا گیٹ ابھی زائد صاحب نے اس کا تذکرہ کیا اب میں نے ایجنڈہ پڑھا تو ایجنڈے میں تو کسی جگہ پہ ووٹر ٹنک کا ذکر ہی نہیں تھا اس دن وائس سیئرمن ایل ڈی ادالت میں پیش ہوئے ہیں ادالت نے ان کو کہا کہ جب یہ اچھے پروجیکٹ ہیں تو ان کو اپنی پرورٹیز میں شامل کریں ادالت کی حکم پر یہ انتظامی حرکت ایجنڈے میں نہیں تھا ایجنڈے میں نہیں تھا میں نے تو وہ چوبیس نکاتی ایجنڈہ پڑھا میں نے کہا کسی بھی جگہ پہ ووٹر ٹنک سی نہیں لکھا ہوا اور اس کے بعد آتے ساتھ سب سے پہلا ایجنڈہ ہی یہی ڈسکس ہوا کہ ہم نے دو ووٹر ٹنک بنانے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی پرورٹیز میں کبھی بھی یہ ووٹر ٹنک موجود نہیں تھے جب ووٹر کمیشن کی طرف سے ایکشن لیا گیا جب انہوں نے ڈائریکشن دی تو پھر اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے آپ نے جو ابھی ذکر کیا نا جس طرح اشفاق صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وہ کریڈٹ لینے کے لیے آگے تو اب جب گورنمنٹ کو پتا چلا ہے پرائم منسٹر تک اس کی آواز گئی ہے کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے تو اس کے بعد اکیس پلیسز پر پوز کر دی گئی ہیں جس میں سے گیارہ میں بنانے ہیں تو کیا پہلے نہیں پتا تھا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو خود بھی سوچنا چاہیے تمام چیزیں عدلیہ کی اوپر یا دیگر اداروں کی اوپر نہیں چھوڑ دینی چاہیے میرے صرف اس کی اوپر یہ سٹانس ہے کہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے آپ دیکھیں یہ واتر ٹینک جس کا آپ ذکر کرے ہیں پندرہ کروڑ پر کا ایک اورنج ٹرین کے پلر سے کم لاغت ہے اس کی لیکن فائدہ بہت لیکن اس کا فائدہ بہت ہے آپ دیکھیں لارس روڈ کلیر ہو گیا ہے تو صرف میری تو یہی ایک ریکویسٹ ہے ان سے کے تمام ادارے ایک چھتہ لے کام جائرہ مزید بنائے جا رہے ہیں واتر ٹینک کہاں کہاں پہ بنایا جائیں گے کب کام شروع ہوگا کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ تب تک ان کو مکمل کرنا ہے مکمل کرنے ہیں وہ سائل کے حساب سے ظاہر ہے ایک سال میں گیارہ بنانے کے ادارے پہلے ایک بنایا جائیں کہ نتائج دیکھے جائیں تاکہ باقیوں پہ عمل کریں تو یہ ہی ہم نے کیا کہ پہلا بنا اس کے اوپر نتائج اچھی آئے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے زیرلہ پنجاب نے یہ اناؤنس کیا اور اس کے نقیقے میں یہ دو عدلیوں کے لیے فائنانس LDA اپنے پیسوں سے کار رہا ہے حالانکہ LDA کے فائنانسیز دیگر کاموں کے لیے ہوتے ہیں فائنانس کے لیے لیکن وہ ہمیں آؤٹ آف کی وی جا کے اس کاملے میں یہ سپورٹ کیا ہے LDA گوننگ باڈی نے تیمیسٹر کی ادرائیت کہ اب دو ہم اس سال بنائیں گے تیرہ والا جیٹ اور تاج پہلے اور ان کی کمہ ویش لاجت اور کمہ ویش فائز یہی ہوگا اس کے بعد اگلا ہم سوپر روڈ پشمیر روڈ پھر یہ وارس روڈ ہے جو FTA کے سامنے ہیں عزائز صاحب ابھی اس مونسون سے لے کر اگلے مونسون کے موسم تک آپ بتا رہے ہیں کہ تاج پورا اور شیرہ والا گیڑ دو ووٹر ٹینک انشاءاللہ ضرور بن جائیں جی بالکل بنیں گے اور یہ LDA فیناس کرے گا اس کے علاوہ ایک دو منطوبے LDA سے بلکہ بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں دو کی بجائے ہم چار کو خیناس کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے جو آئندہ گوننگ وارڈی میٹنگ ہے اس میں ہم اس کو بھی لے کر جا رہے ہیں کشمیر روڈ اور سوپر روڈ کے مطلبوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں محمد اشفاق یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف کاربائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ اپنی مرضی سے انہوں نے بور کیے ہیں پانی بھی نکال رہے ہیں پی بھی نہیں کر رہے ہیں پھر دوسری جانب یہ کہ جو فیکٹریز کا گندہ پانی زہرہ لود پانی بارٹر کمیشن اس پہ بھی بہت کام کر رہے تھے اس پہ بلکل بارٹر کمیشن کی جو ریسینٹلی کوٹس میں ریپورٹ سبمیٹ ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے تقریبا ون فورٹی نائن ایسی انڈرسٹریز ہیں جو کہ زیرے زمین پانی جائے گا اور انہوں نے بیانی حلفی جمع کروائے ہیں تو جن مالکان نے یہ اقدامات نہیں کیے صاف پانی کو مزید گندہ کیا جا رہا ہے تو ان کے خلاف کاروے کی جا رہی ہے ان کی فیکٹریز کو سیل کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ریپورٹ ہے وہ بھی لہور ہائی کورٹ میں سبمیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لہور کی جو بڑی مساجد ہیں ان میں وضو کا پانی کو محفوظ بنانے کے لیے وہ آپ کو پتہ ٹینکس لگا دی گئے اس کا فالو اپ چیک کیا گیا تو جب فالو اپ کیا گیا تو پتہ چلا کہ پی ایچ اے نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی یعنی اس پانی کو دوبارہ یوز نہیں کیا اس پانی کو لے کر انہوں نے پارکوں میں جانا تھا اور وہاں پر وہ کرنا تھا آبی آری کرنی سے اس کو دینا تھا لیکن پی ایچ اے نے اپنی ذمہ داری رہے کوئی مرات نہیں لے رہے لیکن اس کے باوجود وزیراعظم سے لے کر وزیراعلا اور پھر گورنر اور جتنے وزراء ہیں کسی نے بھی ایک لفظ نہیں کہا کہ اتنے بڑے منصوبے بغیر کسی پیسوں کے بغیر کسی مرات کے انہوں نے مکمل کیے ہیں ایک نئی آپ کو سیمت دکھائی ہے کہ پانی کو کیسے محفوظ کرنا ہے بلکہ پامرش پاک پچھلے کئی روز سے میں بھی مسلسل جتے بھی حکومتی نمائندگان ہے جب بھی وہ تقاریر کرتے ہیں یا پھر بارش کے حوالے سے تو وہ اس چیز کا کریڈوٹ ضرور لیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وارٹر ٹینک بنایا گیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے لیکن راستے میں کیا کیا مسائل آئے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا بہت شکریہ سید زاہد عزیز سا پروگرم میں شامل ہونے کے لیے محمد اسپاک شکزین العابدین آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین بات کریں گے پولیو موہم کے حوالے سے جس کا آج باقاعدہ طور پر پورے پنجاب میں آقاس ہو چکا ہے اور مختلف ٹیمیں ہیں جو کہ گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے یہ موہم پانچ روز تک جاری رہے گی اور کوشش کی جائے گی پولیو ورکلز کی جانت سے کہ تمام علاقوں کے ایک ایک گھر میں جایا جائے اور وہاں پر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا سکے اور اس محلک مرس سے بچایا جا سکے بات کریں گے جی میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نادیا عطا صاحبہ ہیں ڈیپٹی ڈسٹرک پولیو ہیلتھ آفیسر ہیں لاہور صاحب کا تعلق ہے پرگرم میں آپ کو راک صاحبہ خوش شامدید کہتے ہیں راک صاحبہ بتائیے کہ موہم کا آقاس ہو گیا ہے پانچ روز تک جاری رہے گی موہم جی اسلام علیکم یہ بالکل ایسے ہی ہے ہماری چار دن کی کیمپین ہے اور انشاءاللہ چار دن کے اندر اندر ہم اپنے پوری لاہور کو سفر کریں گے اور ہماری کوشی یہ ہی رہ گی کہ ہم تقریباً ہر بچے کو جو ہے پولیو ڈاپس جو ہیں وہ پڑائے گئے ٹھیک ڈاک صاحبہ یہ بتائیے کہ کہ ٹارکٹ کیا ہے کتنے بچے ہیں تقریباً جن کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اس موہم کے دورا آنچی آگر میں صرف اپنے ٹاؤن کی بات کروں جس ٹاؤن کو میں منیتر کر رہی ہوں تو اس میں دو لاکھ کے قریب بچے ہیں جو کہ ہمارا ٹارکٹ ہے ان کو ہمیں ہمینائز کریں ٹھیک تو اس کے حوالے سے پولیو ٹی میں ہی گھر گھر جائیں گی یا پھر اگر کچھ بچے رہ جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا ایک تو ہماری ہلپ لائن بھی ہے لیکن اصل میں یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ بہت کام ہمیں ہمارے پچوں کو ڈاپ بلائیں اور چونکہ میرے پاس جو ایریا ہے اس میں زیادہ تار ایریا سلمز ہیں اور اس میں جو روریل ایریا ہے اور اندبون شہر کا علاقہ ہے اور شادرہ اور بدامی باہر سا یہاں پہ اس حوالے سے آویرنیس ہتنی نہیں ہوتی ہے پہرنٹس ہمارے پچوں کو ڈاپ بلائیں تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سپیشل ٹیمز ہمارے سیکٹی ہیں ان کے انسٹرکشنز پہ نون اویلیبل بچے جو کے گھروں میں موجود نہیں ہیں ان کو کور کرنے کے لیے اور ایریا سپیشل ٹیمز ہیں وہ نائٹی ہیں جو کہ نون اویلیبل بچوں کو سرچ کریں اور ٹیمز ہیں وہ پھر ان کو پولیو کے ڈواپ ٹھیک ہے نادی صاحبہ ایک خبر یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ پولیو کے حوالے سے شہر لاہور میں کسی بچے کی موت بھی واقع ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں اس میں یہ ہے کہ بچے کی موت جس بچے کی بیٹھ ہوئی ہے وہ تقریبا آج سے دیس دن پہلے کوویڈ کیلئے پوزیٹیف تھا اور ہسپٹل میں وہ بچہ ایکسپائر کر گیا تھا لیکن اس بچے کے چونکہ نمونے نہیں لیے جا سکے بچہ وینٹلیٹر پہ تھا اور اس کے پولیو کے نمونے نہیں لیے گئے تو اس کے متبابل وہ بچہ جہاں پہ رہتا تھا اسی بچے کے علاقے کے تین ہیلڈی بچوں کے سپوز سیمپل لے کے بھیجے گئے تھے جس میں سے ایک بچی کے اندر پولیو وائرس بیٹیکٹ ہوا ہے بچے میں کوئی بھی معذوری کی علامت نہیں ہے بچے بلکل ہیلڈی ہے اور لیکن اس کو انڈیکس کیس دیکلیر کیا جاتا ہے کہ اس کو پھر اسوسییٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر سرکلیشن کے اندر وائرس موجود ہے تو جو بچہ کوویڈ جو آئی سیو ہے اس میں ایکسپائر کر گیا تو اس میں سسپیشن ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے میں بھی پولیو وائرس جو ہے وہ موجود ہو بٹ یہ ابھی کوئی ہم اس کو کلیر کٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو بچہ ایکسپائر کیا ہے اس کا تو نمونہ ہی نہیں لیا گیا اس کے تو ٹیسٹ ہی نہیں لیے گئے اور وہ پوسیبل بھی نہیں تھا بچہ انکانشنس سا وینٹلیٹر پہ تھا اور اس میں جو نمونے لیے جاتا ہے وہ بچے کے سپول جو وہ پوٹی کرتا ہے اس کے نمونے لے بارٹری میں ہی جاتے ہیں ٹھیک نانے سرو آپ نے بتایا کہ تین ہیلڈی بچوں کے نمونے لیے گئے ہیں جن میں سے ایک بچی کا پوزیٹیو بھی آیا ہے لیکن ان میں کسی طرح کے کوئی سائننٹ سمٹمز نہیں ہے یہ پولیو وائرس کس طرح سے بیہیو کرتا ہے اگر کسی بچے کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو کیا وہ ڈینجر زون میں ہے زندگی کے کسی حصے پر پولیو وائرس ایکٹیو ہو سکتا اور اس بچے پر اٹیک کر سکتا ہے بچوں کا ویکسین سٹیٹس ہمڈیڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہے ان بچوں کو پولیو کے ڈروپس بھی بلائے گئے ہیں اور ان بچوں کو جو حفاظتی ٹیکوں کی کوئیس ہوتے ہیں وہ بھی ان سارے بچوں کے اور اس علاقے میں کھٹی ہاؤس کلس کر لیا گیا ہے ایدگیس کے دھروں میں جو ایک پروٹوکول پولیو ڈروپس پلانے سے حفاظتی ٹیکے لگانے سے کیا وہ پولیو وائرس جو ایکٹیو ہوتا ہے یا پوزیٹیو ہوتا ہے بچے کو علامات نہیں آتی ہیں بچہ جو ہے اس میں دیسابلیٹی ہونے کے کانسیز زیرو پرسنٹ رہ جاتے ہیں تو یہ کیریئر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی کیریئر ہو سکتے ہیں اس میں ایلڈر بھی کیریئر ہو سکتے ہیں کیونکہ سرکلیشن میں جبتا ہے کہ یہاں پہ چونتے لاہور ہے اور یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ مطلب پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں ایون کے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو ہماری سرکلیشن کے اندر تو وائرس موجود ہو سکتا ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ لمبی ایکسرائز سبا مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لاہور شہر کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کی جانب سے شہریوں کے جانب سے ریزسٹنس کی جاتی ہے پولیو ٹیموں کے سامنے بچوں کو کترے پلانے سے انکار کیا جاتا ہے ان کو کنونس کیسے کرنا وہ کون کون سے علاقے ہیں جو کے خاصے چیلنجنگ ہوتے ہیں اور ان کی قوت مدافذ جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو جس کے سلطے یہ ہے کہ وہاں پر بچے رسک پہ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اب پاکستان میں آپ کو بتائے کہ بار 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 ہم پولیو سی وجہ سے کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ امیون آئیز جو ہونا چاہیے بات اور ٹیمز جو ہیں وہ آپ بہر آ رہی ہیں تو کائنڈلی ان کو ان کی مدد کریں اپنے بچوں کو ویچنیٹ کرنے میں چھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر نادیہ آتا صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور یقینی طور پر پولیو ورکلز آپ کے گھر کے دروازے پر جب بہنجتے ہیں پانچ میند پھر سے ملیں گے اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا